بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی کرسپی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹرا کرسپی میں آپ کے ساتھ آج آلو کی ٹکی بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی زبردست اور آسان طریقے سے اور کچھ ٹیفز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے جو آلو ہیں وہ نرم پڑ جاتے ہیں تو جی تمام مسئلوں کا حل آج آپ کو اس ریسپی میں میں شیئر کروں گی تو میرے ساتھ رہیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے تو زبردست آلو ٹکی بنانے کیلئے میں نے آدھا کلو آلو لے لیے اور ان کو میں نے بائل کر لیا اچھے طریقے سے بائل ہونے چاہیے دوسری بات ہے کہ آلو میٹھے نہیں ہونے چاہیے اور اکثر جو ریڈی والے آتے ہیں نا ٹھیلے والے گلیوں میں ان کے پاس سستے آلو ہوتے ہیں وہ تو بالکل متھری دیے گا تو وہ نرم آلو ہوتے ہیں تو آپ اچھے والے آلو ہرید کر انہی کی آلو ٹکی بنائیے ایک چائے کا چمچ نمک ڈال دیجئے اور ایک چائے کا چمچ آپ نے لال مرچ کا پاودر ڈال دینا ہے زیادہ کچھ نہیں ڈالے گا سمپل سے مسالے ہیں تھوڑا سواری کٹا ہرا دھنیا اور دو ہری مرچیں اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ بھر کر آپ نے میدہ ڈال دینا ہے میدہ تو اس کی بائنڈنگ بھی اچھی ہو جاتی ہے اور اگر بالفرض آلو نرم بھی ہو چکے ہیں تو میدہ ڈالنے سے جو آلو ہیں وہ اپنی صحیح حالت میں ہو جائیں گے یعنی کہ تھوڑے سے سخت ہو جائیں گے یہ میں نے چیڈر چیز لی ہے آدھا کپ آپ چاہیں تو ڈالیں آپ چاہیں تو مر ڈالیں تب ہی بہت ہی زبردست آلو ٹکی بنے گی تو میں نے ڈالی ہے کیونکہ بچوں کو بزند ہوتی ہے تو یہاں پر آلو ٹکی بنانے سے پہلے ہاتھوں کو تیل سے اچھے سے گریز کریے تھوڑا سا آپ بیٹر لیجئے اور اس طریقے سے پہلے تو ایک بال بنائیے پھر اس طریقے سے آپ اس کو چپٹا کر لیجئے تو زبردست آپ کی آلو ٹکی بن کر تیار ہو جائے گی اور ایک اور ٹپ بتاتی چلو اگر بالفرض آلو نرم پڑ چکے ہیں تو آپ روٹی کا چورا بھی ڈالیں اس سے بھی بہت اچھے آپ کی جو یہ مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا تو سب سے پہلے کوٹنگ کر لیتے ہیں ہم اس کو انڈے میں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر لگائیں گے سوئیاں جو باریک سوئیاں ہوتی ہیں وہ لیجئے گا ان کو ہاتھوں سے چورا کریے گا اور اس کے اوپر آپ وہ کوٹ کر دیجئے یقین مانے یہ اتنی زبردست اس کے اوپر کوٹنگ ہوتی ہے اور یہ اس قدر کرسپی بن کر تیار ہوتی ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گی اس طریقے سے آپ پریس بھی کریے اور یہ دیکھیں کتی اچھی سوئیوں کی کوٹنگ ہو چکی ہے ٹکی پر اور اس طریقے سے تمام ٹکیاں آپ نے جتی بنانی ہے تیار کر کے رکھ لیں دوسری طرف پر چولے پر آپ نے تیل کو اچھے سے گرم کر لینا ہے تیل گرم ہو جائے تو میڈیم فلیم پر آپ ان ٹکیوں کو فرائے کریے گا اور دیکھیں اتنی زبردست کوٹنگ ہے کہ کوئی بھی سوئیاں آپ کی جو کٹلس ہے وہ اس سے الگ نہیں ہو رہی ہے ہٹ نہیں رہی ہے اور یہ بچوں کے لیے بھی بہت ہی زبردست ریسیپی ہے اور کیونکہ اس وئی چیز ایڈ کی ہے تو بچوں کو چیز کیونکہ بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اور بچے بھی اس کو بہت ہی زیادہ شوق سکھائیں گے تو ٹکیاں ڈالنے کے بعد ایک سے دم اس کی سائٹ چینج نہیں کریے گا پہلے ایک سائٹ کو آپ پکنے دیجئے آرام سے اس کے بعد آپ اس کی سائٹ کو چینج کیجئے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جلدی میں سائٹ چینج کر لیتے ہیں تو وہ اچھے سے کوک نہیں ہوئی ہوتی تو اس سے کیا ہوتا ہے جو ہم نے اوپر کوٹنگ کی ہوتی ہے جس بھی چیز کی وہ اتر جاتی ہے تو یہ دیکھئے زبردست کلر آ چکا ہے ہماری کٹلس پر بہت ہی زبردست ہمارے یہ کٹلس بن کر تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور نکال کر آپ نے ان کو کچن ٹوول پر رکھنا ہے تاکہ جو ان کے اوپر جو ایکسٹرا تیل ہے وہ ہٹ چائے بہترین قسم کی ہماری کرسپی آلو کی ٹکی بن کر تیار ہے کیچپ میونیز کے ساتھ سرف کیجئے ویڈیو بسند آئی ہے تو پلیس چاہتے چاہتے میری ویڈیو کو لائک کرتے جائیں خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ